بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کا مطلب ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں سب کی سب تعریفیں اگر سب کی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو ہمارا اپنے پروفیشنز میں اپنے بزنسز میں اپنی دیلی لائف روٹین میں لوگوں سے جو تعریف سننے کا جذبہ ہے یہ کس قدر قابل قدر ہے اس کے بارے میں میرا خیال ہے مجھے بھی سوچنا چاہیے اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے اللہ کی سب تعریفیں اللہ کی کا مطلب یہی ہے کہ جو نعمتیں وہ دے رہا ہے جو رحمتیں آپ پر کر رہا ہے جو کامیابیاں اپنے دامن میں آپ سمیٹ رہے ہیں وہ سب آپ سمیٹتے جائیے اسے انجوائے کیجئے نعمتوں کا لطف اٹھائیے لیکن جو تعریف ہے اس کو اپنے نام نہ رکھئے جب کوئی آپ کی تعریف کرے تو اس کو اللہ کی طرف پلٹا دیجئے کیونکہ سب تعریفوں کا مالک صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے اگر آپ ایسا کریں گے تو جو ورڈ ویو آپ اپنے اردگید محسوس کریں گے وہ بدلتا ہوا آپ کو نظر آئے گا آپ دیکھیں گے کہ ایسے ججز اپنے اردگید آپ دیکھیں گے جو ایسے منصف ہوں گے جو تعریف نہیں سمیٹیں گے جو ٹی وی چینلز پر اپنے ٹکر پسند نہیں کریں گے بلکہ صرف اور صرف کام کریں گے بیوروکریٹس دیکھیں گے جن کا بنیادی مقصد لوگوں کی خدمت ہوگا نہ کہ تعریف بٹورنا اور نہ کوئی ایسا لباس اور زیب تن کر کے یا اپنی پاور کو ایکسرسائز کر کے لوگوں کو متاثر کرنا ان کا مقصد نہیں ہوگا بلکہ خدمت کرنا مقصد ہوگا آپ ایسے اساسدہ دیکھیں گے جن کا مقصد تعلیم دینا ہوگا تعریف لینا نہیں ہوگا آپ ایسے افواج کے افسران دیکھیں گے جو جانساری کے ساتھ اپنی جانے قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت آپ کے لیے تیار ہوں گے لیکن تعریف لینا ان کا مقصد نہیں ہوگا اور آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے اردگر تمام شعبہ جاتبیں چاہے وہ کاروبار ہو چاہے وہ فوج ہو چاہے وہ ججز ہو یا عدلیہ کا نظام ہو چاہے انتظامیہ کا نظام ہو چاہے اساسدہ کا شعبہ ہو کوئی بھی شخص جب تعریف سمیٹنا بند کر دے گا اور تعریف اللہ کے نام کرنا شروع کر دے گا تو آپ کو الحمدللہ رب العالمین کا جو اثر ہے وہ اپنے معاشرے میں نظر آئے گا میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ہم لوگ تعریف کے بھوکے ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہ بھوک ختم ہونے کو نہیں آ رہی جس کی وجہ سے معاشرے میں بڑا عجب طرح کا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے ہمیں اسے بچنے کے لیے قرآن کی اس آیت کو اور نماز کی اس اتداء کو سمجھنا چاہیے کہ نہ صرف ہم قرآن پر عمل کر سکیں بلکہ ہماری جو نمازیں ہیں وہ بھی درست ہو سکیں بہت شکریہ